بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر بھرپور جوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام وہاں وہ نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھٹلانے کی باتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلح ہوگا جو حساب کے مطابق انعام ہوگا وہ پروردگار کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان ہے کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا جس دن جبریل امین اور دوسرے فرشتے سف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی درست ہی کہے یہ دن برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے ہم نے تم کو عذاب سے جو قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان عمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا